روزہ کی اصل حقیقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو اس کے جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے روزہ رکھنے کے بعد یا روزہ رکھ کے ہمارا ہلیہ کیسا ہونا چاہیے یا مقصد کیا ہونا چاہیے اسے روزہ کی حقیقت کہا جا سکتا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری تمام تر زندگی کو منحصر ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اس میں سے کیا حاصل کرتے ہیں ہم کیوں رکھنا چاہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا یا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی یہ تو تیہ ہوا کہ محض کھانا پینا چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور حدیث شریف کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور بہت سارے راتوں کو جاگنے والے تحجد گزار ایسے ہوں گے کہ اس قیام سے رت جگہ کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا عزیزانِ گرامی روزہ کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی نے روزے کے قیام کو اس کے اصل مقصد کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی خاطر اس عبادت کو کیا تو ہی اس کو فائدہ ہوگا اور اگر کسی نے اس کے قیام کو اس کے قیام اللیل کو تراوی کو نوافل کو تلاوت کو یا بھوک پیاسے رہنے کو یا اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اصل میں روزے کا جو مقصد ہے جو اس کی حقیقت ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ دو روزے دار آپ کے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے زہر کی نماز پڑھی اور پھر اثر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو اور آج کا روزہ پورا کر کے اس کی ایک قضاء بھی رکھو انہوں نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کیوں ہم تو روزے سے ہیں اور نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھی ہے آپ نے جواب دیا کہ تم نے فلان شخص کی غیبت کی ہے تمہارا روزہ بھی نہیں تمہاری نماز بھی نہیں ناظرین اکرام اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ روزہ ہماری اخلاقی اقدار کو بھی بہتر بناتا ہے یہ روزہ ہمارے معاشرے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے یہ روزہ ہماری شخصیات کے ہر ہر پہلو پر اجاگر ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ پھر روزہ کی تکمیل تب ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو روزہ دار اپنے آپ کو تمام تر برائیوں سے بچائے یہاں تک کہ نہ تو کسی شخص کی غیبت کرے اور نہ کسی اور گناہ میں ملوث ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ تو وہ فہش بات کرے نہ وہ شورف شغب کرے اور نہ دنگا فساد کرے بلکہ اگر کوئی اور شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑنے لگے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں میں تمہارے اس فساد کا حصہ دار نہیں بن سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا گناہ کرنا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ کا تعلق ایمان اور احتساب سے ہے ہمارے اندر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کا احتساب بھی کرنا ہے ہمیں اپنی شخصیت کو بدلنے کے لیے اپنی بری عادتوں کو اپنے برے بد آمالیوں کو برے آمال کو ترک کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے ہمیں ان سے بھی رکنا ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں جس انسان نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے یعنی اللہ پر ایمان بھی رکھا ایمان کی شرائط کے ساتھ اور رمضان میں روزے کی حالت میں بھی ایمان اور احتساب کی کیفیت میں رہا احتساب کیا ہے خود کو چیک کرنا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ پوری طرح سے ذہن میں ترو تازہ رہے اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور آمال پر تنقیدی نگاہ رکھے کہیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے کہیں اس کے آمال اللہ تعالیٰ کو غصہ تو نہیں دلا رہے ہیں اس کو احتساب کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے وہ اپنے تمام پچھلے گناہ معاف سمجھے وہ پچھلے گناہ بخشوا لے گا اس لیے کہ اگر کبھی وہ سرکش اور نافرمان بندہ بھی تھا تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح سے رجوع کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اتائب من الزمبی کمن لازم بلہ کہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسے ہوتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح سے دھو ڈالتے ہیں بخش دیتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیتے ہیں یعنی ہر گناہ پر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے ہمارے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اب اگر ہم توبہ کرتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں تو دل دھل کے پھر نیا ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں شرمندہ نہیں ہوتے ہیں اور گناہوں پر اسرار کیے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا گناہ کیے چلے جاتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا نکتہ لگتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس رمضان سے پہلے ہو چکے ہیں ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ آپ کے اندر ہو صرف یہی نہیں کہ آپ کر کے دکھا رہے ہوں اور پوری طرح سے اس پر کاربند ہوں تو ہی آپ مومن ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہے اور شعور ہے اور آپ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو بھی ایمان ہے اگر روزے سے تقوے کا حصول کیسے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اگر مطلوب ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کرو اور یقین بھی ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا مل جائے گی ایک قدم بڑھانے سے وہ کئی قدم بڑھائے گا آپ ہاتھ پھیلاوگے وہ باہیں پھیلا دے گا آپ ایک قدم چلوگے وہ دس قدم چلے گا آپ توبہ کے لیے ذرا سا پچتاؤگے وہ پوری طرح بخش دے گا آپ کو نیا کر دے گا تو یہ ایمان اور احتساب کا شعور ہے اور یہ تقوے کا حصول ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت اور عدل و کرم کی بنیاد پر ہر ایک کو اس کا عجر دے گا اللہ تعالیٰ کا عدل تو بہرحال ہمارے گمان میں بھی نہیں کہ وہ کیسے کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کا عدل اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہم صرف اس کی اس بات پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی رحمت جب جوش مارتی ہے تو ہر تر کے ساتھ خوشک کو بھی بخش دیا کرتی ہے ہر نیک کے ساتھ گنہگار کو بھی بخش دیتی ہے ستر ماہو سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے اور اس کی رحمت کا دریا جب جوش میں آتا ہے تو سب گنہگار بخشے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کے لئے ہر وقت تیار بیٹھیں کہ میری طرف لوٹ کے آؤ تو میری طرف رجوع کرو تو میں تواب ہوں میں تمہاری طرف رجوع کروں گا تو میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں دس بڑھاؤں گا تو میری طرف ہاتھ پھیلاؤ میں باہیں پھیلاؤ دوں گا تو مجھے پکارو میں جواب دوں گا یعنی وہ ہر وقت اس بات پر تیار ہے اور رمضان المبارک میں تو اس نے وہ چیزیں بھی باندھ کر رکھ دی جو آپ کو اس طرف آنے نہیں دیتی یعنی شیطان سرکر شیطان جو آپ کے دلوں کو آپ کے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک لیتا ہے اللہ تعالی نے یہ ٹریننگ بھی آسان کر دی اللہ تعالی نے اس کو باندھ کے پورے مہینے کے لئے ایک کونے میں ڈال دیا اور ہمیں ایک آزاد کر دیا ہماری راہیں اپنے پاس آنے کے لئے تو ہر وقت اس نے آسان کر رکھی ہیں لیکن اس مہینے میں اللہ تعالی نے ہمارا احتساب ہمارا ایمان اور اپنی رضا کا حصول اتنا آسان کر دیا اس کا عجر اتنا آسان کر دیا کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جس نے صرف اس کی نیت سے بھی روزہ رکھا کہ وہ ایمان میں اور احتساب کی حالت میں آ جائے اور میری رضا کا حصول رکھے تو میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اسے تینوں جیزے عطا کروں گا اگر اس کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کا شعور بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ یہ نیت بھی اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالی اسے ایمان جیسی دولت اتا فرمائیں گے اپنا احتساب کرنے کی طاقت اتا فرمائیں گے اور اپنا تقوی یا اپنی خوشی اپنی رضا مندی اتا فرمائیں گے احتساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کے عجر کی نیت ہی سے روزہ رکھا جائے اور ان تمام چیزوں سے روزے کی حفاظت کی جائے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور ان چیزوں سے بچا جائے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ کو ہم سے خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اس رات کی برکتیں حاصل کر لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن آزاد فرماتے ہیں اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالی جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے جاؤ زمین پر اتر جاؤ اور ان کی بخشیش پر آمین کہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جبریل امین اس دن مسلمانوں سے جو عبادت میں مصروف ہوں جو دعا میں مصروف ہوں مسافحہ کرتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوں سے دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے لے کر آخر سال تک رمضان کے مہینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور روز اسے پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو آنا ہے روزے داروں کو آنا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے ناظرین اکرام جس کا نام ریان ہے باب الریان کہتے ہوں سے اور اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے جنت میں داخل ہونا یا کسی ایسے دروازے سے داخل ہونا جس میں ایک خاص عمل کو دخل حاصل ہو وہ صرف چند ایک عامال ہیں سبر ہے روزہ ہے تبلیغ ہے قرآن مجید کا حفظ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو ان عامال کے نام کے ساتھ منصوب کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور باب الریان سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے روزہ گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے جیسے انسان وار سے بچتا ہے اور وار سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال سے محفوظ کرتا ہے ایسے شیعتین کے وار سے گناہوں کے وار سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزہ کی عبادت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصوم جنت روزہ تو ڈھال ہے جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے اسی طرح روزہ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے لہٰذا جب کوئی روزہ سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کا استعمال کرے اور خود کو دنگے فساد سے بچائے اگر کوئی اور بھی اسے گالی دے تو جواب میں کہہ دے اللہم انی سائم کہ اللہ تو گواہ رہنا میں تو روزہ سے ہوں میں اس کی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دے سکتا روزہ کی حالت میں انسان کے اندر نیکی کا تمہ اور حرص پیدا ہوتی ہے انسان کو نیکی کا شوق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں آپ بھلائی کے شوقین ہو جائیں بھلائی کے کام کرنے لگیں رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے عربی میں ہمدردی مواسط کو کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھائی بندوں کا خیال رکھنا اس کے لئے لفظ مواسط بھی استعمال کیا ہمدردی اور بھائی چارہ بھی بولا یہ مہینہ سوسائیٹی کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبر و مواسط کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار جن کو اللہ تعالی نے کھاتا پیتا ہوا بنایا ہے ان کو چاہیے کہ باقی مسلمان جو محروم ہیں ان کو اپنے ساتھ سہری اور افطاری میں شریک کریں اس کے علاوہ زبانی ہمدردی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواسط کہا ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں دے سکتے مال سے خدمت نہیں کر سکتے تو کم سے کم میٹھے بول تو بول سکتے ہیں سبر کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے ذریعے مومن کو خدا کی راہ میں جمنے اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت ملتی ہے آدمی ایک مقررہ وقت سے دوسرے مقررہ وقت تک صرف اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں اپنی جائز نفسانی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور اس سے اس بات کی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ موقع آنے پر وہ اپنے جذبات اپنی خواہشات اور اپنی بھوک پیاس پر قابو رکھ سکتا ہے دنیا میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے میدان جنگ میں سپاہی کی مثال ہوتی ہے جیسے شیطانی خواہشات اور بدی کی طاقتوں سے ایک مومن لڑتا ہے اس کے اندر صبر کی صفت نہ ہو تو حملے کے ابتدا میں ہی وہ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دے گا اسی طرح سے مومن کی مثال ایک سپاہی کی مثال کی طرح دیئے کہ اگر اس کے اندر برداشت کا جذبہ نہ ہو اس کے اندر لڑائی کی وجہ معلوم نہ ہو جذبہ نہ ہو کہ میں لڑ کیوں رہا ہوں مجھے جیتنا کیوں ہے تو وہ لڑ نہیں پائے گا اسی طرح اگر مومن اپنی اس مقصد کو اس جذبے کو اور پھر اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھے گا تو پھر وہ یہ حاصل بھی کر لے گا حالت روزہ میں مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کی ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے وہ ایسے کہ پوری شدت سے وہ کیسے بیدار ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی خود اس میں سے گزرتے ہیں جیسے آپ بھوک پیاس کی تکلیف میں جب خود مبتلا ہوتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کو احساس ہوتا ہے ہی افطار کریں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھا ہے کئی چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی قسم قسم کی چیزیں ہم کب سے تیار کرنا شروع کرتے ہیں افطاری کے نام پر اور وہ لوگ جن کی زندگی یوں ہی گزرتی ہے جیسے کہ ہم روزہ میں ہیں ان کو کبھی میسر نہیں ہوتا یہ ہمیں تبھی معلوم ہوتا ہے جب ہم اس عذیت سے خود گزرتے ہیں روزہ کی حالت میں بعض اوقات واقعی بہت بھوک پیاس لگتی ہے بعض لوگوں کو کسی چیز کی عادت ہو تو وہ کریونگ بھی ہوتی ہے وہ تڑپ بھی ہوتی ہے انہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ان بھوکے بہن بھائیوں پر ان غریب بہن بھائیوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی جن کی زندگی یوں ہی کٹتی ہے جیسے ہماری حالت روزہ میں کٹتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ رمضان کے دنوں میں اس قدر رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھوں سے بھی اس قدر فیاض ہو جاتے تھے کہ لٹاتے تھے دونوں ہاتھوں سے اور اتنے رحیم اور اتنے شفیق ہو جاتے تھے کہ عام معافی کا اعلان فرما دیتے تھے قیدیوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے تھے مجرموں کو چھوڑنا شروع کر دیتے تھے بات چیت میں بھی بہت رحمت اور محبت اپنے انداز کے اندر پیدا فرما لیتے تھے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر اہمیت دی کہ جب اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مجرم بڑے سے بڑے گناہگار کو دونوں ہاتھوں سے بخشی شطا فرما کے معاف کر دیتے ہیں وہ مجرم وہ گناہگار جو اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم خرید چکا ہے اور پسند کر چکا ہے اور تیہ کر چکا ہے کہ اس کو جہنم ہی میں جانا ہے وہ بھی اس مہینے میں ایک مرتبے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے پھر کیا حکم ہوگا کہ ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہی رحیم اتنا ہی شفیق اتنا ہی ہمدرد اتنا ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا اتنا ہی صابر اتنا ہی معاثات کا خیال رکھنے والا بن جانا چاہیے جتنا کہ ایک مومن کا حق ہے عام دنوں میں غالباً یہ مشکل ہوتا ہوگا لیکن رمضان میں یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم خود اس پروسس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہمیں صبر آ جاتا ہے ہمیں غصے پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے اور پورا ایک مہینہ جب ہماری یہ ٹریننگ ہو جائے کہ غصے پہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں تو پھر باقی دنوں میں بھی یہ آسان ہو جاتا ہے ہمیں اپنی نفس پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام نوجوانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تنگ حالت میں نکاح نہیں کر سکتے تو روزہ رکھ لیا کرو کہ یہ اپنے آپ پر اپنی شہوانی طاقتوں پر بھی کنٹرول کرنے کا نام ہے اپنی حیوانی جذبات کو بھی کنٹرول کرنے کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ سر سے پیر تک ہمارے اخلاقیات ہماری شخصیات ہماری آمال ہمارے تمام تر پہلو کو اجاگر کر سکتا ہے ٹرین کر سکتا ہے ہمیں ٹھیک کر سکتا ہے ہمیں بنا سمار سکتا ہے ناظرین کرام آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی ہی توفیق نہ صرف اطا فرمائے بلکہ اس کے مقصد کو پہچان کر اس کی حقیقت کو پہچان کر صحیح طریقے سے سچے معنی میں روزہ دار بنائے اور وہ مفتر بنائے جب جو روزہ رکھ کے فارغ ہو ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو اور اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں اور ہمیں ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جائیں اور ایک کے بعد دوسرے رمضان تک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماتے چلے جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين